دوستو ان دنوں آپ نے ووٹس اپ پر یہ میسیج تو دیکھا ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ مطری راستری یوزنہ کے تحت سرکار بالکاؤں کو چار زار اور پانچ زار روپے کی نگد راسی دے رہی ہے تو آپ اس میں آویدن کر کے یہ راسی لے سکتے ہو تو اب یہ مکہ مطری راستری یوزنہ کیا ہے اس میں کون کون آویدن کر سکتا ہے اس کے لیے کیا کیا پاترتائیں رکھی گئی ہے آویدن پروسیس کیا رہے گا چلیے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیئر میں بات کرتے ہیں یقین مانی اگر آج کا ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھ لیتے ہو تو سائد ہی اس یوزنہ سے سنبھنی داب کے مند میں کوئی بھی کنیفیوزن رہے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بالکاؤں کے وکا سے ان کی شکش ہے تو 2016 میں راجستان میں اس یوزنہ کی شروعات کی گئی تو تو ایک جون 2016 کے بعد جنم لینے والی بالکاؤں کو اس یوزنہ میں لاب دیا جاتا ہے اب آپ کے مند میں یہ سواد جرور آ سکتا ہے کہ پہلی اور دوسری قسط کا لاب کب ملتا ہے یا پھر ہمیں کب ملا تھا تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں بالکاؤں کے جنم کے سمیں ہی پہلی قسط مل جاتی ہے جو کی پچیس روپے ہوتی ہے اس کے بعد جب ایک ورس کا ٹکا کرن ہوتا ہے یعنی کہ جب بالکاؤں ایک سال کی ہو جاتی ہے تو جب آمنواری کے اندر پر اس کا ٹکا کرن ہوتا ہے تو دوسری قسط دی جاتی ہے وہ بھی مائلہ کے کھاتے میں آن لائن ہی دی جاتی ہے اس کی راشی بھی پچیس روپے رہتی ہے تو پہلی قسط جنم کے سمیں پچیس روپے مل جاتے ہیں اور دوسری قسط جب بالکاؤں ایک سال کی ہوتی ہے اور ایک سال والا ٹکا کرن ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسری قسط پچیس روپے مل جاتی ہے اس کے بعد تیسری چوتھی اور پانچویں چھٹی قسط کے لئے آویدن کرنا ہوتا ہے تو اب تیسری قسط جب بالکاؤں پرویس لیتی ہے ویدیالیا میں تب اسے یہ قسط دی جاتی ہے اس کی راسی رہتی ہے چار جار روپے چوتھی قسط جب بالی کا چھٹی گکشہ میں پرویس لیتی ہے تب دی جاتی ہے اس کی راسی رہتی ہے پانچ جار روپے پانچ جب بالی کا دشویں گکشہ میں پرویس لیتی ہے اس ٹائم دی جاتی ہے اور اس کی راسی رہتی ہے گیارہ جار روپے چھٹی قسط جب بالی کا بارویں گکشہ پاس کر لیتی ہے اس ٹائم دی جاتی ہے اور اس کی راسی رہتی ہے پچیز جار روپے تو اس طرح سے ٹوٹل یہ پچاس جار روپے مکھیمتری راستری یوجنا میں دیے جاتے ہیں اور وہ بھی چھے قسطوں میں اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کونسی قسط کب ملتی ہے اب اس یوجنا میں سب سے جروری ہے پاترتا کن کن بالکاؤں کو یہ لاب ملتا ہے تو چلی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی قسط انہی بالکاؤں کو ملتی ہے جو سرکاری سکول میں پڑھتی ہے ادھانے کے لئے مان لیجئے کہ کسی بالکاؤں کو پہلی اور دوسری قسطوں مل گئی ہے اور اب اگر وہ پرائیویٹ سکول میں ایڈویشن لے لیتی ہے تو ان سبھی قسطوں سے اسے ونشت کر دیا جائے گا یعنی کہ تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی قسط اسے نہیں ملے گی لیکن اگر وہ گورنمنٹ ویڈیالے میں ایڈویشن لیتی ہے اور آگے کی ککشیاں میں باریوں کلاس تک گورنمنٹ ویڈیالے میں یہ ادھیان کرتی ہے تو اسے آگے کی کسطیں بھی ملتی رہے گی تو یہ سب سے جروری اور دیان دینے والی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ کو اس میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو ماتا پتا اپنی بیٹیوں کو پرائیویٹ سکول میں بھیج رہے ہیں ان کے پاس اچھے کاسے پیسے ہیں انہیں ان کسطوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے باقی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کیا گورنمنٹ کو ایسا کرنا آپ اپنی رائے کمیڈ میں ضرور بتائیے تو یہ نیم ایسا ہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا اسی کے ساتھ دوسری جو پاترتہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری قسط انہیں بالکاؤں کو ملے گی جن کا جنم گورنمنٹ ہسپٹل میں ہوتا ہے گورنمنٹ ہسپٹل میں یا پھر راج کی اپسواستے کے اندر میں اگر ان کا جنم ہوا ہے تو بھی انہیں یہ قسطیں مل جائے گی لیکن اگر پرائیویٹ ہسپٹل میں ان بالکاؤں کا جنم ہوا ہے تو انہیں یہ قسطیں نہیں ملے گی تیسری پاترتہ یہ ہے کہ کسی بھی ماتا پتہ کی صرف دو بیٹیوں کو اسیوزنا کلاب مل سکتا ہے اور تیسری چوتھی اور پانچویں قسط صرف دو سنتانوں تک سیمیت ہے اگر تیسری سنتان ہوتی ہے تو تیسری چوتھی اور پانچویں چھٹی قسط سے انہیں ونجیت کر دیا جائے گا تو یہ پاترتہ سب سے ضروری ہے اور اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں کچھ اور پوائنٹس بھی ہے جیسے کہ ماں لیجیے کسی بھی ماتا پتہ کی ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تیسری بیٹی کو بھی اسیوزنا کلاب مل سکتا ہے باقی کون کون اس کے لیے پاتر ہے اس کے لیے یہاں پر میں نوٹیفکیشن دے دوں گا یا پھر ویڈیو کی ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ کمپلیٹ ریڈ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون اس میں پاتر ہے اور یہ پاتر نہیں کس پرکار سے وہاں پر دی گئی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بات کرتے ہیں ڈوکومیٹ کی پہلی قسط کے لیے زیادہ کوئی ڈوکومیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ماتا پتہ کیا دارکارڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور گورمنٹ اور اسپیٹل میں وہ آپ سے ڈوکومیٹ لے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ قسط جاری کر کے میلا کے جنہ دارکارڈ میں جو بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اسی اکاؤنٹ میں یہ پیسے آتے ہیں تو جنہ دارکارڈ بھی جروری ہوتا ہے یہ سبھی ڈوکومیٹ ہسپیٹل میں لے لیے جاتے ہیں اور پہلی قسط وہاں پر دے دی جاتی ہے دوسری قسط کی بات کریں تو دوسری قسط میں بھی جنہ دارکارڈ ہونا چاہی ہے جنہ دارکارڈ میں اس بیٹی کا نام ہونا چاہی ہے اسی کے ساتھ راسن کارڈ، ماتا پیتا کے آدارکارڈ اور اسپیٹل کا جو ڈسچارج سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی ہونا چاہی ہے اور اسی کے ساتھ ایک گوشنا پتر بھی لگتا ہے تو اس طرح کے ڈوکومیٹ لگتے ہیں دوسری قسط جب دوسرا ٹکا کرن ہوتا ہے آنگنواری میں یا پھر جہاں پر بھی ہو رہا ہے وہاں پر آپ سے ڈوکومیٹ مانگے جاتے ہیں اور وہی سے مہیلا کے ساتھ جو بینک اکاؤنٹ لنک ہوتا ہے جنہ دارکارڈ میں اسی اکاؤنٹ میں وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں دوسری قسط کے بھی اب بات آتی ہے تیسری چوتھی پانچی اور چھٹی قسط کے لیے کہ ان قسطوں کے لیے کن کن ڈوکومیٹ کی جورت پڑتی ہے اور ان قسطوں کے لیے آویدن کیسے ہوتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں ان قسطوں کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یہ گورنمنٹ ویڈیالی میں اس کے لیے آویدن کیا جاتا ہے اور ڈوکومیٹ کی بات کریں تو جو بچی ہوتی ہے اس کا ایک برث سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوتا ہے پہلے برث سرٹیفیکیٹ آپ دے سکتے ہو اور آگے کی قسطوں میں آپ دارکارڈ دے سکتے ہو اسی کے ساتھ جنہ دارکارڈ چاہیے ہوتا ہے جنہ دارکارڈ میں بیٹی کا نام ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ہے ماتا پیتا کے ایک گوشنا پتر ہونا چاہیے جس میں اس بات کی گوشنا ہونی چاہیے کہ ہماری دو سے زیادہ سنتانی نہیں ہے اسی کے ساتھ ہے جسے ماتا پیتا کا دارکارڈ لیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہے اور جو ہسپیٹل کا ڈسٹارٹ سرٹیفیکٹ ہے وہ بھی آپ سے مانگا جا سکتا ہے تو اس طرح کے کچھ ڈوکومیٹ آپ کو ویڈیالی میں سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ویڈیالی کے طرف سے آگے کی قسطوں کے لئے آویدن کیا جاتا ہے راج کے ویڈیالی کا جو سالہ درپن آن لائن پورٹل ہے اسی کے مادیم سے آویدن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مہیلا مکھیا کے ساتھ جو بھی بینک اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہوگا اسی بینک اکاؤنٹ میں وہ راسی آ جاتی ہے تو اس طرح سے پچا ہزار روپے بالیکہ ان کو مل جاتے ہیں اب اس یوجنا میں کچھ کمیاں بھی ہے جو پرسنلی مجھے لگتی ہے چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ بالیکہوں کو صرف گورمیٹ آسپیٹل میں جنم ہونے پر ہی انہیں یہ پیسے ملتے ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ پرائیویٹ آسپیٹل میں جن بالیکہوں کا جنم ہو گیا ہے وہ بالیکہ ہی نہیں رہی بیٹیاں تو آخر بیٹیاں ہوتی ہے چاہے گورمیٹ میں ان کا جنم ہو یا پھر پرائیویٹ آسپیٹل میں ہو میرے حساب سے پرائیویٹ آسپیٹل میں جنم لینے والی بیٹیوں کو بھی یہ لاب دیا جانا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ سرکاری ہسپیٹل میں جنم لینے والی سبھی بیٹیوں کو یہ لاب دے رہی ہے تو کسی بھی کانوز ہو سکتا ہے انہوں نے پرائیویٹ ہسپیٹل میں جنم لیا ہو ان کے عارتی ستتی صحیح نہیں ہو تو گورنمنٹ کو ان کو بھی یہ لاب دینا چاہیے اسی کے ساتھ یہاں پر اس میں ایک سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جو ماتا پیتا اپنی بیٹیوں کو تو شکشیاہ کے لیے پرائیویٹ سکول میں بیجنا چاہتے ہیں انہیں اس یوزنہ کا لاب نہیں ملے گا باقی سرکاری سکولوں کا تو آلات آپ سبھی کو اچھے سے پتا ہے تو سرکار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اگر کوئی بھی ماتا پیتا مکہ مطری راجشری یوزنہ کا لاب اپنی بیٹی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں ان دو باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا پہلا تو کی اس کا جنم مسرکاری ہسپیٹل میں ہونا چاہیے دوسرا کہ اس کی شکشیاہ ساری سرکاری سکول میں ہونی چاہیے یعنی کہ گورنمنٹ ویڈیلے میں ہونی چاہیے تب ہی مکہ مطری راجشری یوزنہ کے تحت دیئے جارے پچا جا روپے کا لاب اس بیٹی کو مل پائے گا تو یہ دو کمیاں ہیں سب سے بڑی جو مجھے لگتی ہے آپ کو لگتی ہے یا نہیں آپ اپنی رائے کمنٹ میں جرور بتائیے کیا گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے یا پھر اس میں بدلاؤ کرنا چاہیے آپ اپنی رائے کمنٹ میں جرور شیئر کریں تو دوستو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مکہ مطری راجشری یوزنہ کیا ہے اور اس کے لیے کیسے آویدن ہوتا ہے اور کیسے اس میں لاب ملتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اس کے لیے 28 فرووری لاش ڈیٹ رکھی گئی ہے تو آپ اپنے ویڈیالیا میں سمپرک کر لیجئے جہاں پر بھی آپ کی بیٹی پڑھتی ہے وہاں پر آپ ڈوکومنٹ سبمیٹ کر دیجئے تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی قسط کے لیے ابھی آویدن پروسیس چل رہا ہے تو وہ آپ سبھی اب سمجھ گئے ہوں گے اسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی بھی ڈوکومنٹ میں دکھت آ رہی ہے فورم نہیں مل رہا ہے اس کا ایک اوپلائن فورم بھی آپ کو سبمیٹ کرنا ہو تک وہ نہیں مل رہا ہے گوشنا پطر نہیں مل رہا ہے تو آپ کمینٹ میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کی ادھیک کمینٹ آتے ہیں تو میں یہ سبھی فورم وغیر آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپسن میں پروائیڈ کروا دوں گا تو دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مکھے منتری راجسری یوزنا میں کس طرح سے بالکاؤں کو پچا ہزار روپے سرکار کی طرف سے دیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں جان کر اس سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کے من میں اب بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ بے جیزے کمینٹ میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے سیر کریے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے کے ویڈیو بھی آپ دیکھ پائیں اس کے علاوہ اگر آپ کے من میں اور کوئی سوالیوں ہو جا ہوا ہے تو آپ بے جیزے کمینٹ میں بتائیے تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہند وندے ماترم